اب سے پہلے یہ ایک انہونہ خیال تھا کہ کسی جانور کا دل انسان کے سینے میں نہ صرف تھڑک سکتا ہے بلکہ اسے زندہ رکھنے کا سبب بھی بن سکتا ہے لیکن نئے سال کے پہلے مہینے میں یونیورسٹی آف میرلین کی ایک ٹیم نے ایسا ممکن کر دکھایا جس ٹکنالوجی کی مدد سے ایک کارنامہ سر انجام دیا گیا اسے زینو ٹرانسپلانٹ ٹکنالوجی کہتے ہیں یعنی کسی ایک قسم کے جانور کے عضو کی کسی دوسری قسم کے جانور میں پیونکاری یونیورسٹی آف میرلین میں کارڈیک زینو ٹرانسپلانٹیشن پروگرام کے سائنٹیفک ڈریکٹر ایک پاکستانی نجاد امریکی ڈاکٹر محمد منصور مہیددین ہے ان کے کام کا فوکس زینو ٹرانسپلانٹیشن اور خاص کر جانوروں کے آزا کو انسانوں میں پیونکاری کے لیے موضوع بنانے پر ہی رہا ہے ہم نے چار جینز جو ہیں وہ پکس کی نکال لی ہیں جس سے ہیومن سے ڈیفرنٹ تھا یہ اور جس کی وجہ سے اگر وہ ہارٹ لگاتے بغیر نکالے ہوئے تو وہ فوراں ریجیکٹ ہو جاتا پھر ہم نے چھے جینے اس کے اندر داخل کی ہیں جس کی وجہ سے اور یہ پک ہے وہ انسان سے خریب طرف ہو گیا ہے اس آپریشن سے نیا دل پانے والے ڈیویڈ بینٹ کی سرجن ڈاکٹر بارٹلی گریفت کے مطابق ڈیویڈ کا دل کام کرنا چھوڑ رہا تھا تاہم کچھ مخصوص وجوہ کے باعث پیونکاری کے لیے وہ انسانی دل کا دیا وصول کرنے کے میعار پر پورا نہیں اترتے تھے انہوں نے مجھ سے دو اہم باتیں کہیں میں مرنا نہیں چاہتا اور یہ کہ اگر میں یہ کراتا ہوں تو شاید آپ دوسروں کی مدد کے لیے کچھ سیکھیں گے اس سے پہلے کسی جانور کے عزو کے انسان میں پیونکاری نہیں کی گئی اس کے لیے امریکی وفاقی ادارے فوڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یا ایف ڈی اے کی منظوری درکار تھی یہ منظوری لینا تقریباً ناممکن تھا تاہم ایف ڈی اے نے دو وجوہ کی بنا پر اس کی اجازت دے دی ایک تو یہ کہ ڈیویڈ بینٹ کی زندگی بچانے کے لیے کوئی اور آپشن نہ تھا دوسری وجہ تھی ڈاکٹر مہید دین کی لیب کے ٹرانسپلائنٹ کے بہترین نتائج اور ان کی ساخت ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر کہ یہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو اتنی بغدار میں یہ آرگنز اویلیبل ہوں گے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کو اس وجہ سے مرنا پڑے کہ اس کے پاس اور کرنی تھا جانوروں میں سور کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس کے دل کی ساخت ہو بہو انسانوں جیسی ہے جو ہارٹ ہے اس کی انایٹمی بلکل سیملر ہے ہیومن سے تو جب آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں ہیومن کے ہارٹ سے تو وہ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا جیسے کہ ہیومن ہارٹ ہوتا ہے انتظار کرنے کے بجائے یہ ایک بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے انسانی آزا کو دستیاب بنانے میں پیونت کاری ایک عام آپریشن بن جائے گا ہمارے پاس اچھے آزا وافر مقتار میں موجود ہوں گے ڈاکٹر مہیدین کے مطابق ایسی سرجری کو مذہب اور اخلاقیات کے حوالے سے پرکنے کے لیے تینوں اہل کتاب مذاہب کے لوگوں اور علماء کی کانفرنسز کی گئیں آخر میں جو ہے نا سب کی ایک رائے ہے اور میری بھی وہی رائے ہے کہ انسان کی زندے ہی بچانے سے بڑا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا ڈاکٹر مہیدین کے مطابق ڈیویڈ اس وقت مشینوں کے بغیر پیونت کاری کیے گئے نئے دل کے ساتھ زندہ ہیں اور اس کامیابی میں وہ پاکستان کا نام نمائیہ طور سے دیکھنا چاہتے ہیں میرا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ میں پاکستانی کے نام سے پیچھانا جاؤں اور ڈاو میڈیکل کالیج کے گریجوٹ کے ہیسیس سے بھی وہ اپنی کامیابی کا سہرہ پوری ٹیم کے سر اور سب سے بڑھ کر ان مریضوں کے سر بانتے ہیں جو سالہ سال سے آزا کے اتیاد کے منتظر ہیں سبا شکھان ووئیس اف امریکہ واشنگٹن